ڈکی بھائی کی وائف عروب جتوئی کی کیسے ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر لیک کی گئی اے آئی اور ڈیپ فیک ویڈیو بنانے والوں اور ایسا مواد شیئر کرنے والوں پر کونسی دفعات اور سزائیں ملیں گی سائبر کرائم ایت دیر ایز نو کرائم سین جو کرنے والا ہے وہ انونمس ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا اس طرح کے کیسز کے اندر جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بیلز بھی نہیں ملتی اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان حیدر میرے ساتھ سینئر وکیل زین علی قریشی صاحب موجود ہے سر بتائیے گا آج کل ایک معاملہ بڑا ہائلائٹ ہوا ہے دکی بھائی اور اس کی جو وائف ہے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے کیا حقیقت ہے اس ویڈیو کی اور کیا سچائی ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے دیکھیں ابھی انہی کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک تیار کی گئی ہے اور ڈی فیک ویڈیو ہے اور اگر ہم بات کریں جیسے ڈی فیک ویڈیو کے حوالے سے تو یہ آج کل جیسے جیسے تکنالوجیز جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں اس کے بہت سارے ایسے جو کیسیز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اگر میں بات کروں جیسے ہم بہت عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے وکٹم بھی ہیں اور ایسے بہت سارے کیسیز میں اس سے پہلے بھی پاسٹ میں دیکھ چکا ہوں جہاں پہ لوگوں کی فیک تصویریں اور فیک ویڈیوز کو تیار کیا جاتا ہے اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتاتا چلوں جو ایک فیک ویڈیو ہوتی ہے یا جس کو ہم ڈیپ فیک کہتے ہیں اس کو اگر آپ یہ ڈسٹینگوش کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ویڈیو کے ساتھ جو کہ عام طور پہ تیار اس وجہ سے کی جاتی ہے جب کسی کو کسی نے ڈیفیم کرنا ہو کسی کو بلیک میل کرنا ہو حرائس کرنا ہو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں مختلف کیسیز میں اس کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ارجنل ویڈیو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن میں دیکھا جاتا ہے جو ارجنل اگر آپ کے پاس ویڈیو آگئی ہے اور ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہے ان دونوں کے درمیان میں جب آپ کمپیریزن میں جائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فریم ٹو فریم سلو موشن کے اندر آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک تیار کی گئی ہے اور ابھی میں جیسے آپ نے اس پرٹیکلر معاملے کا ذکر کیا ابھی میں انہی کا انٹریو جو فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی جو انہوں نے اس کا طریقے کار بتایا ہے وہ بلکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ اس کو فریم بے فریم جاتے ہوئے سلو موشن میں دیکھیں تو آپ بڑی آسانی سے جو ہے یہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ فیک تیار کی گئی ہے ایسی یہ جیسے ایک شخص ہے اس کی کوئی شخص آواز کاپی کر لیتا ہے تو جس شخص کی آواز کو مسیوز کیا گیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی اریجنل وائس سیمپلنگ کی طرف جائیتا ہے اپنی وائس کو پروائیٹ کرتا ہے کہ یہ میری اریجنل آواز ہے اور یہ جو آواز بنائی گئی ہے یا استعمال کی گئی ہے کسی ویڈیو میں کسی جگہ پہ یہ کسی نے ایڈیٹر تیار کی ہے تو یہ جب اریجنل کانٹنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو بڑا آسانی سے آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں یا اس کے درمیان میں ایک لائن ڈرو کر سکتے ہیں کہ یہ فیک تیار کی گئی ہے اور یہ اریجنل ہے اچھا ڈیپ فیک اور اے آئی جو ویڈیو بنائی گئی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے جو سلیبرٹیز ہیں یا سیاستدان ہیں یا یوٹیوبر جو سوشل میڈیا انفلینسرز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی تصویریں تیار کر کے بہت سارے پاپلر لوگوں کو نقصان پنچایا جاتا ہے اور یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں جو ہیں لوگ اس کے وکٹم ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے نہ صرف ان کی ایک فیملی لائف ڈسٹریب ہوتی ہے ان کا ایک سوشل سرکل تباہ کیا جاتا ہے اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس قسم کے کاموں کو کرتے ہیں ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس حوالے سے قوانین جو قانون کے اندر مجود ہیں وہ انتہائی سخت ہیں یہاں پہ مجھے بتائیے گا کہ سائبر کرائم میں کیا ایکٹ ہے یا قانون کس نظر سے دیکھتا ہے اس طرح کا کیسز اگر فار ایکزمپل مجھے کسی نے میری پکچر یا میری ویڈیو پر کسی کا فیس لگا کے اے آئی اور ڈیپ فیک ویڈیو بنا دیا یا پکچر وائرل کر دیا تو قانون میرا کیا ساتھ دے گا دیکھئے اگر کوئی شخص کسی کی تصویر یا کسی کی ویڈیو اڈیٹ کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی چہرہ سپر ایمپوز کر دیتا ہے یعنی کہ باڈی کسی کیلئی اور تصویر کسی اور شخص کے چہرے کو لیکھتے ہوئے اس کو ساتھ سپر ایمپوز کر کے جوڑ دیا اٹیچ کر دیا اور لگا دیا اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا تو قوانین اس حوالے سے بڑے کلیر ہیں پریونشن آف الیکٹرونک کرائیم زیک 2016 کا سیکشن 21 ہے جو اس طرح کے کیسی سے ڈیل کرتا ہے اور اس کے اندر جو سزا ہے وہ پانچ سال ہے یہ منیمم سزا ہے جی اس میں جو فائیو یورز پنشمنٹ ہے اور اس میں یہ بھی بڑی امپوٹنٹ چیز ہے کہ اس طرح کا ضروری نہیں کا کنٹنٹ آپ نے صرف تیار کیا تو پھر یہ لو اپر اٹریکٹ ہوتا ہے اگر آپ ایسی کسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں پبلکلی ایگزیبیٹ کرتے ہیں اس کو آپ ڈسپلی کرتے ہیں اس کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں آپ جو ٹرانسمیٹ کا ورڈ ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کو مزید نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے میں جو ڈکی بھائی کی ویڈیو ابھی ان کی وائف کی آئی ہے وہ ویڈیو اگر میں کسی کو شیئر کرتا ہوں تو ان کیس وہ میرے پر بھی لگ ہو گئی یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی شخص جو کسی کی تصویر کو کسی کی ویڈیو کو شیئر کرتا ہے اور اس کو کسی فارم پر بھیجتا ہے جو کہ سوشل ایپلیکیشن کے اوپر اس کو شیئر کرنی کوشش کرتا ہے تو وہ کرائم ہے جو لوگ گروپس میں شیئر کر رہے ہیں دوست کر رہے ہیں لوگوں نے اپنے گروپس بنائی ہوئے ہیں لڑکوں نے کہ جو نئی ویڈیو آتی ہے سوشل میڈیا پر جی وہ ہمیں سب سے پہلے آنی چاہیے تو ان کے لئے کیا ہوگا ایک تو یہ میں بات بتاتا چلوں یہ سب سے بڑی گلتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا ڈیٹا جو ہے جو کہ اس کے خلاف کسی نے فیک تیار کیا ہوا ہے جس کو انہوں نے جیسے ابھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ یہ فیک ویڈیو یا فیک تصویر جو ہے یا اس کو انہوں نے ایڈٹ کر کے کسی نے تیار کیا ہے تو اس طریقے کا اگر آپ ڈیٹا کسی کے حوالے سے اگر آپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں یا آپ اس کو آن لائن فارمز پہ لگاتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کسی کا مواد جو ہے وہ کسی کا آگیا objectionable content آگیا اس کو ہم ایک عام جنرل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک example کے طور پہ اس کو ہم discuss کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کا بھی کوئی ڈیٹا ہے جو ہے وہ موجودہ اور کوئی شخص اس ڈیٹا کو شیئر کر دیتا ہے پبلکلی لگا دیتا ہے ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے گروپس میں شیئر کر دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی سیکشن ٹونٹی ون جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے سیکشن ٹونٹی ون کی سزاو پانچ سال ہوگی اور بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوئے جہاں پہ لوگ جو تھے جن کو لاؤ کے بارے میں بیسیکلی اویرنیس نہیں تھی اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو لیک آف نالیج آف لاؤ ہے آپ اس کو کوٹ میں ایسے ڈیفینس کے طور پر نہیں لے سکتے کہ آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قانون مجودہ اور آپ سے ہی غلطی ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں اس کے ریپرکشنز کس پہ آتے ہیں اس شخص پہ آتے ہیں جس کی ویڈیو کو آپ ایک فیک ویڈیو کو آپ شیئر کر رہے ہیں یا جی بالکل کرائم ہے دیکھیں اس میں لوگ عام طور پر ان چیزوں کے بارے میں اس لیے کیرفل نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں لاؤ کے بارے میں نہیں پتا دیکھیں لاؤ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ اس لاؤ میں لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں کیسز کے اندر عام طور پر جو ایسے سیکشن ٹونٹی ون کے کیسز ہیں ان میں پنشمنٹس اس لیے جو ہے اس میں سکسے سکس فیصلے آتے ہیں ایون کہ میں ایسے کیسز کے اندر اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بیلتی بہت مشکل کیونکہ اس طرح کے کیسز کے اندر ایک شخص جو ہے وہ جو فینس کمٹ کر رہا ہے وہ فینس اتنا ہینیسا فینس ہے یہ کہہ سکتے ہیں بلیہت و دور کی بعد زمانت بھی نہیں ملتی جی بہت مشکل ہے اس طرح کے کیسز کے اندر عام طور پر ایک شخص جو کرائم کمٹ کر رہا ہے وہ ایک نہ صرف فیملی کو جو ہے جو اس کی پوری عزت نفس کو مجرور کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ شخص جو پبلکلی اس نے جو ایکٹ کی ہے جس طریقے سے وہ لوگوں دیکھیں جس شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مینٹلی طور پر وہ شخص جو ہے وہ انزائٹی کا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اسی طریقے سے جو اس کو باقی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سوسائٹی میں کرٹیسزم دیکھنا پڑتا ہے پھر انڈیو کویسٹنز کا جواب دینا پڑتا ہے دیکھیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سوسائٹی کا رول ہے ایک تو ایسا کوئی کنٹنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو شیئر مت کریں دوسرا اس لاؤ میں سیکشن تھٹی سیون بھی ڈسکس کیا گیا ہے جس کو ہم ان لاؤفل کنٹنٹ کہتے ہیں جہاں پہ اس ایسے کنٹنٹ کی ریموول کی بات کی گئی ہے کہ ایسا کنٹنٹ جو ہے وہ اگر ریپورٹ کیا جائے تو اس کو ریموول کے حوالے سے بھی سیکشن تھٹی سیون ایک ریمیڈی پروائیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے آپ اس کی ریموول کی ریکویسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ ہیں ڈکی بھائی کے وکیل اور عروب جتوئی کی جو ویڈیو ابھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جو ڈیپ فیک طریقے سے بنائی گئی ہے ان کے بقول اب پتہ نہیں اصل ہے یا نہیں ہے تو کیا اس میں کرنا پڑے گا جو لوئر بند ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا دیکھیں میں ایک لیگل اڈوائس دے سکتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے لیگل اس میں اڈوائس یہی ہے کہ جو کوئی بھی شخص صرف اس کیس کے نہیں میں تو ایک اوورال بات کروں گا کہ جو کوئی شخص بھی کبھی ویکٹمائز ہو ایسے کسی بھی حوالے سے جس میں کسی شخص کی کوئی فیک ویڈیو تیار ہو جاتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ لاؤ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے کنسرنڈ فارم پہ دینی ہوتی ہے جو کہ ایف آئیے سائبر کرائم سرکل ہے اس کے بعد آپ کے پاس وہ سارے ایویڈنسز ہونے چاہیے جو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں اور اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں دیورنگ دی سٹیج آف انکوائری بہت ساری چیزیں اور بھی کنیکٹ ہو جاتی ہیں جو کہ کسی بھی کرائم کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں اس تک پہنچنے میں جو ہے وہ کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے کو ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں کسی بھی کیس کے اینڈ تک جانے میں اور میں اس میں ایک اور چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں گا جو اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بطور وکیل کے یہ بہت ضروری ہیں ان کو ایون اینڈ تک کوٹ آف لاؤ تک لے کے جانا کیونکہ اس طرح کے کیسز میں جو عام طور پر جو کرمنلز انوالو ہوتے ہیں ان کو سزائیں دلوانے بڑی ضروری ہیں پریونشن آف لیکٹرونک کرائمز ایکٹ کے جو جورسڈکشن کا چیپٹر ہے اس جورسڈکشن کے سیکشن ریلیونٹ سیکشن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی پاکستان کے شخص کو افیکٹ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس لاؤ کو ہی اپلائے کیا جائے گا جی جی بلکل اور بہت سر جی بہت کلیر ہے دیکھیں اگر ایک شخص ہے وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہوئے وہ کسی خلاف کوئی فیک نیوز لگا رہا ہے فیک پوسٹ لگا رہا ہے اب قوانین اسی طریقے سے جو ہے وہ چلیں گے لاؤ اسی طریقے سے اپنا جو ہے ڈیو کورس لے گا لیکن جو اس میں یہ ہے میں نے اگین آپ سے بھی بات کی کہ عام طور پر اویرنس کی کمی ہے کسی کی برہانہ پکچر ہے یا ویڈیو ہے وہ وائرل کرتا ہے اس پہ کیا قانون ہے دیکھیں اگر تو کسی کی سمپل پچر اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی سمپل ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر شیئر کر دی جاتی ہے ویڈاوٹ کنسنٹ وہ سیکشن ٹونٹی فور ہے سیکشن ٹونٹی فور کے اندر سزا تین سال ہے اسی طریقے سے اگر وہ تصویر جو کسی کی شیئر کی گئی ہے وہ نازیبہ تصویر ہے اس کی اندر کوئی نازیبہ تصویر نہیں ہے دوسرا سیکشن ٹونٹی ون نون بیلیبل ہے سیکشن ٹونٹی فور جو ہے وہ بیلیبل ہے اسی طریقے سے پنشمنٹ کا فرق ہے سیکشن ٹونٹی ون میں پانچ سال پنشمنٹ ہے سیکشن ٹونٹی ون میں پانچ سال پنشمنٹ ہے ٹونٹی فور کے اندر جو پنشمنٹ ہے وہ تین سال ہے اچھا عروب جت ہوئی کہ اپنی ویڈیو سوشل میڈیا میں تقریبا ہر بندے کے پاس انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی وہ تھوڑا سا کلپ دکھایا کہ اس اس طرح ڈیپ فیک ویڈیو بنائی گی تو اس کو روکا کیسے جائے ریموو کیسے کروایا جائے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ڈیپ فیک ویڈیو بنائی گی ہے تو اس کو ہٹنا چاہیے ورنہ کچھ لوگ تو ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں جو فوراں سمجھ لیتے ہیں کہ لڑائی کرنے لگ بڑتے ہیں یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے یا یہ تصویر اصل ہے یا یہ فیک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں دیکھئے سیکشن 37 ہے پریونشن آف الیکٹرونی کرائیمز ہے 2016 کا اس میں ایک سیکشن ہے دیٹ ٹاکس آباوٹ ریمووول آف انلافل کنٹنٹ ریموول آف انلافل کنٹنٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے جو انفرمیشن اگر کسی کے بارے میں ایسی لگا دی جاتی ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی ایسے کنٹنٹ کو کوئی بھی کنٹنٹ جو کہ جس میں کسی شخص کو ڈیفیم کرنی کوشش کی جا رہی ہے سیکشن 37 کے تحت وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے فور ایموول آف ڈیٹ کنٹنٹ اور اس میں انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی اس میں کنٹنٹ کا ایموول بھی ہو سکتا ہے اس کو بلوک بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے سیکشن 37 کے تحت آپ پرسیڈ کر سکتے ہیں دکی نے اپنے ویلوگ میں کہا ہے کہ دس لاکھ کا انام دوں گا جو بندہ مجھے وہ بتائے گا تو کس طرح پتا چلے گا اس بندے کا جو لوگ بھی سائبر کرائیمز کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کے کرائیمز کو اس لیے کر لیتے ہیں دیکھیں ایک عام کرائیم اور سائبر کرائیم میں فرق ہے عام کرائیم میں درزہ کرائیم سین سائبر کرائیم میں فرق ہے کہ سائبر کرائیم میں درز نو کرائیم سین جو کرنے والا ہے وہ انونموس ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا اب اس شخص تک پہنچنے کے لیے مختلف ڈاٹس ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں اور آپ الٹی میٹلی کسی شخص تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ بات کرنا کہ جی سائبر کرائیم آج کے دور میں کیا ٹریسیبل ہے یا نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں نے کورٹس میں یا جو میرا ابھی تک experience گیا ہے cases کے حوالے سے جو میں نے دیکھے ہیں سر یہ بلکل ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ سوچ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ان cases کو کیا نہ ہو یا عدالتوں میں ان cases کو دیکھا نہ ہو